منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جد آوے موت میں ہوں سوڑا قریب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے بسم اللہ الرحمن 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 اے جمہوں نے جنہوں کے اردو ویچ جامن کیا جاندہ ہے اور انہوں عام ساری پنجابی زباندے ویچ جمہوں کیا جاندہ ہے اور انہوں سندھی ویچ جمہوں کیا جاندہ ہے اور ایک گرمیہ دا بڑا بہتین بہت زبردست اور بڑا اچھا اور بڑا ہی اللہ پھالے اور بہت قیمتی ہے اور ایس دے فائدے انہیں کو زیادہ قیمتی نے کہ بہت ہی زیادہ قیمتی نے لیکن اسی لوگ صرف انہوں ممولی فالسہ میں کہتے صرف ممولی استعمال کرنے ہیں حالانکہ انہوں نے استعمال بہت ضروری کرنا چاہیے تھا ہے کیونکہ انہوں نے ایک پوشیدہ بڑے بہترین فائدے نے بہت اچھے انہوں نے ریزلٹ نے اور بڑیاں بیماریاں تھا اس دے اندر علاج ہے اور اگر انہوں استعمال انہوں نے ساب نہ لینے اینڈیاں ایٹم بنائیاں جاندیاں نے اس دے انہوں نے استعمال کیتا جاوے تو ان دی ہار ایٹم جڑینا اور بہترین فائدہ دن دی ہے اور اے تسی دے رہے ہو کہ اے گرمی دا بڑا بہترین فال ہے اور اے گرمی دے وچے سامن پادروں دے موسم دے وچے تیار کیتا جاندہ ہے اللہ تعالیٰ دے حکم نالی اتیار ہندہ ہے اور کلر تسی دے رہے ہندہ ہے کہ ایک بلیک یا قسم دا چھلکہ اوپر ہندہ ہے اور اندہ ذائقہ جڑینا اوپر شیریم مزاق دے وچے جاندہ ہے یعنی کہ ہلکہ مٹھا مٹھا دے مزاق دے وچے بڑا ٹیسٹی جاندہ ہے بڑا سا بردست ہندہ ہے اور اندہی تسیر جڑی ہے اور ٹھنڈی ہے اور ٹھنڈی تو خوشکن دی ہے اور اس تلو کا جناب اے دے ایک عام فال بھی استعمال ہندہ ہے بہت زیادہ استعمال ہندہ ہے فال اور اس تلو کا اندہ فال اس طرح میں استعمال کیتا جاندہ ہے اور اس طلافہ جناب ہے اندہ جدا پکیا ہویا فالندہ ہے اوستہ روب یعنی کہ اندہ پانی کٹ کے انو ویسے ہی اتھاندنال مسل کے تے اندہیں گٹلیں جدیانے اوہ علیہ دا کر کے اوستہ شرب جرائے کو بنا کے اوہ استعمال کیتا جندہ ہے اگر اوستے اندر کو ہلکی مقدار دے ویچے نمک چینی وغیرہ شامل کر کے یا تھوڑا یا پانی شامل کر کے استعمال کیتا جاوے تو اوہ بڑا ٹیسٹی شربت بن جاندہ ہے اور اس طلافہ اے جانا تجھے دے رہے ہو اے بلکل چھوٹا چھوٹا جمہو ہے یعنی کہ دیسی پیور جمہو ہے جنا جمہو موٹا ہندہ ہے دانا جمہو دا فال دا موٹا ہندہ ہے اوہ فارمی ہندہ ہے اور جنا اوہ فارمی فال جدا ہندہ ہے اندے ویچے انہی زیادہ طاقت نہیں ہندی جنا کے دیسی چیز دے ویچے زیادہ طاقت ہندی ہے یعنی کہ دیسی پھال دے ویچے بہتر اچھی طاقت ہندی ہے اور تجھے دے رہے ہو کہ پھال جڑانا اللہ تعالیٰ دی شان ہے گی کہ اس دے ویچے انہی زیادہ فائدہ نے کہ ساڑے اے ملک دے ویچے عام زیادہ پایا جاندہ ہے یعنی کہ ساڑے پاکستان دے ویچے بھی اور انڈیا دے ویچے بھی پایا جاندہ ہے اور اس طلابہ جڑا ایک کچھا جمع ہندہ ہے جڑا کچھا پھال ہندہ ہے کچھے پھال دے جڑانا وہ سرکہ بنایا جاندہ ہے اور وہ سرکہ جڑانا وہ بڑی زبردست بڑی اعلی چیز ہے اور وہ سفراوی مرضاں والے ہاں واسطے انہیں واسطے بڑا اچھا ہندہ ہے اور وہ بھی مشرہ نو ٹھیک کردہ ہے اور وہ میں دے دی سوچ انہوں بڑا بہتر ہندہ ہے اور اس طلابہ ہر قسم دی سوچ واسطے بہتر ہندہ ہے اور تو اسی دے رہے ہو کہ یہ جناب پھالے یہ پیچس واسطے بھی بہت زبردست ہے پیڑ دیاں بیماریاں واسطے بہت ہی اچھا بڑا آلہ ہے اور اس طلابہ جناب یہ شوگر والے مریضہ ماں سے بڑا لا جواب کی سندہ پھالے اور خاص کر کے شوگر والے مریضہ ماں سے اے وے کہ وہ دیسی جمعوں استعمال کرنا دیسی جمعوں دے وے گزائیت بھی زیادہ ہے اور وہ زیادہ پکا ہویا ہو وے تو اس دہا ٹیسٹ بہت زبردست سندہ ہے ان دے فائدے بھی بہت زیادہ نے اور حقیقت کر لے کہ وہ جس طرح کے شوگر کنٹرول بھی ہوتا ہے یعنی کہ ایک فالوی ہے تو وہ شوگر کنٹرول ایک دوائی بھی بن جان دی ہے میریسن بھی بن جان دی ہے دیکھو اللہ تعالیٰ دی اے شان ہے کہ ایک فالدے بچے اللہ سونے نے کنے زیادہ فائدے رکھے نے اور اس طلابہ اے تسی دیکھا کہ ویستے تھے اے جمہو دی گٹلی کافی موٹی ہوں دی ہے لیکن اے اسے ہی جمہو دی گٹلی ہے اے دیکھو بلکل اے چھوٹی چھوٹی ہے حالانکہ کافی موٹی ہوں دی ہے اے دیستی جمہو دا اے یہ کہ اے گٹلی جڑی ہے نا اے تسی لے کے انہوں اچھی طرح خوشک کر کے تو اس گٹلی انہوں جناب تسی اور جناب بلکل باریک پاورڈر بنا کے صفوف بنا کے تو اوہ شوگر والے مریض واسطے بڑی اچھی بڑی زبردست بڑی اعلی چیز ہے کہ انہوں اچھی طرح اوہ صفوف بنا کے انہوں باریک پیس کے پاورڈر بنا کے تو اے جناب ادھا ادھا چمچ جڑا ہے نا اوہ صبح و شام کھانا کھان تو پہلے پانی دن آلے استعمال کیتا جاوے تو اوہ انشاءاللہ انشاءاللہ بڑا اچھا فائدہ کرتا ہے بڑا اچھا فائدہ رکھتا ہے اور اے جڑا جمہو دا استعمال ہے اوہ کم از کم سیزن دے وچے جگر والے مریض نو جڑا جڑے مریض دا جڑے دوست دا جڑے آدمی دا جڑے کو بی بی دا جگر دی خرابی ہوئے اوہ چاہی دا ہے کہ اوہ جدو جمہو دا سیزن شروع ہوئے اوہ ڈلی جمہو جڑا نا اوہ لازمی استعمال کرے اے جگر واسطے بڑی اچھی چیز ہے جگر دی اصلاح کردہ ہے اے خون پیدا کردہ ہے اور اے حازمینے بھی بہت بہتر بناندہ ہے ہوروی اندھے بہت زیادہ فائدہ نے اور اے گٹلی جڑی اگر کلی استعمال کیتی جب اے شوگر والے مریض واسطے تو کلی بھی بہتر ہے اگر ایس تو علاوہ اے جمہو دی گٹلی اور ایس دے نال شامل کیتے جن کوڑے جاؤں اور ایس تو علاوہ دیسی کریلا انہوں چھوٹا چھوٹا کٹ کے بیجیاں سمیت اندھے بیج بھی اس دے اندر ہون انہوں چھوٹا چھوٹا کی چھوٹے اے کریلے دی کٹائی کر کے انہوں خوش کر کے یعنی کہ دیسی کریلے دے ٹکڑے خوشکون اور کوڑے جو ہیں اس دے اندر شامل کر لو اور نال اے دیسی جمہو دی گٹلی اے تین چیزہ جناب اچھی طرح کٹ کے باریک کر کے اس دا صفوہ بنا کے اے پانی دے نال یا دودھ دے نال استعمال کیتے جان صبح و شام نہار مو کھانا کھانا لی آدھی آدھی چمچ صبح و شام استعمال کیتے جان انشاءاللہ 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 کہ وہ شگر شگر نو بہت ہی اچھا فائدہ دندہ ہے شگر کنٹرول کردہ ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ وہ کچھ عرصہ کھان دے نال کہ شگر ختم بھی ہو جاوے جس مریض نو اچانک شگر ہون دی ہے وہ تے انشاءاللہ ضرور ان دے نال جڑھانا وہ ٹھیک ہو جائے گی جس مریض نو کچھ عرصے تو شگر دی علامت ہے وہ کچھ دیر استعمال کردہ رہے تے اگر بلکل ٹھیک نہیں ہوئے گی تو ان دی شگر جارینا اچھی طرح کنٹرول ہو جائے گی دیکھو اے جڑی پوٹیاں دے نال اگر کنٹرول بھی ہو جاوے تے دوسریاں ایلو پیت دوانیاں دے نالوں اے بہتر چیز ہے اندہ سائیڈ فیکٹ نہیں ہن دا اور اے دا مزید ہور فیدے ہی فیدے ہن دے نے کیونکہ اے ایک اندہ وچھ کوئی ملاوٹ والی چیز نہیں ہن دی تو اس دے اندر ہر قسم دا فیدہ ہی فیدہ ہن دا ہے اور اس تو لوا تانمے چیز ہور داستہ جمع کہ ایک چیز ہور ہے کہ جیڑے جمع دے پتے نے جمع دے پتے ہیں دا بلکل باریک پاوڈر بنا کے بلکل باریک پاوڈر بنانا ہے اور اس نو دندہ دے منجندے وچھ شامل کر کے یعنی کہ اس دے اندر منجندیاں چیزاں ہور شامل کر کے جس طرح کے جمع دے پتے ہو جانا اور اندر تھوڑی جنی پھٹکڑی شامل کر لو تھوڑا جنی نمک شامل کر لو لونگ دیستی شامل کر لو اکر کرا شامل کر کے تو ان اچھی طرح بلکل باریک پیس کے وہ دندہ دے اگر منجندی انگلی دے نال ملیا جاوے تو اس دے نال دندہ نو بہت اچھا اضافہ ہوندہ پھر بہتر فیدہ ہوندہ ہے کہ دندہ نو بہت زیادہ بیماریاں تو گا بچایا جا سکتا ہے تو اس طرح ہی دوستو کے اندہ دیکھو اندہ راست جڑا ہے دسترمتاVEL پہلے دست چکے ہیں کہ اندہ راستہ جڑا وہ علیدہ ہے فیدہ ہے وہوی استعمال ہوندہ ہے سرکا ہے علیدہ فیدہ وہوی استعمال ہوندہ ہے اور جنبو استرامی کھایا جاندہ ہے پتے نے وہوی استعمال ہوندے نے گٹ لیئے او بھی استعمال ہندی ہے اے اللہ سننے دی شان ہے کہ دیکھو ان دی ہار چیز علیہ دا استعمال ہندی ہے اور اس دے چھلکے دا بھی علیہ دا استعمال ہندہ ہے جبا لکڑی دا چھلکا ہندہ ہے اس دا بھی استعمال ہندہ ہے او بھی جبا کافی دوانیاں دے بچے شامل ہندہ ہے اور اس دی لکڑی جڑی ہے اور جلان دے بھی کمان دی ہے ویسے بھی کمان دی ہے دوستو ویسے سیانہ دا ہور بھی کہنا ہے کہ انہوں نے مکس کر کے استعمال کیتا جائے وہ بڑی اچھی گزائیت بن دی ہے بڑی زبردست بڑی اعلی گزائیت ہوں دی ہے انہوں نے مشروب بنایا جانتا ہے وہ بڑا زبردست تیسٹی بن دا ہے تو دوستو امید ہے کہ انچاللہ تو انہوں نے ایک ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی انہوں لائک کرو انہوں شیئر کرو انہوں سے سبسکرائب کرنا نہ پھولیو کیونکہ شیئر کرو گے تو اور دوستان دا بھی فیدہ ہوئے گا تو مزید دعامت یاد رکھنگے اگلی ویڈیو نال فیر ملانگے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دردان 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 پھائے گیرے دردان پھائے گیرے سرکار نوک مانگے سرکار نوک مانگے غم ہو گئے بدے رے سرکار نوک مانگے غم ہو گئے بدے رے سرکار نوک مانگے